بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آگست کی اکیس تاریخ ہے اور پیر کی صبح ہے آج کی ابھی تک کی امپورٹنٹ خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ صدر مملکت کو کس نے دھوکہ دیا سپیسیفکلی کون کون لوگ تھے جو اس کے اندر انوالو تھے کن لوگوں کی ذمہ داری تھی یہ کام کرنا کن لوگوں نے صدر صاحب کے ساتھ غلط بیانی کی اور کس طریقے سے کی یہ تمام چیزیں رپورٹڈلی جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے مکمل تفصیل رکھیں گے ٹائم لائن رکھیں گے کہ یہ سارا معاملہ کس طریقے سے صدر پاکستان کے دفتر کے اندر ہوا کون کون وہ عہدتار ہیں ان کے کیا نام ہیں انہوں نے کیا کیا تو پہلی چیز تو آپ کے سامنے یہ رکھیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پوری طرح سے یہ خبر گرم ہے کہ صدر پاکستان سے اگلے بہتر گھنٹے کے اندر اندر استیفہ لے لیا جائے گا تو کیا صدر پاکستان استیفہ دینے جا رہے ہیں یا ان سے استیفہ لینے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے مکمل چیزیں رکھیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے کی توقع ہے اور صدر پاکستان کا رول اتنا کرٹیکل کیوں ہے ان سے استیفہ لینے یا ان کے اوپر اتنا اٹیک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوئی ہے تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے پھر میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا اور وہ خبر میری ہوگی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر ایک نئی زبان جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے جو میڈیا کے اندر بھی استعمال ہو رہی ہے اس ٹائم اور وہ ہے جھوٹ کی زبان ہمیشہ پاکستان کی صحفت میں صحفیوں نے بہت اچھا کام کیا بڑے نامی صحفی ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن پھر ہر شعبے کی طرح صحفت کے اندر بھی ایک غلازت کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ جو غلازت کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ صدر پاکستان کے پیچھے پچھلے ایک مہینے سے کیوں پڑا ہوا ہے اور اس سپیسیفک بل کے اوپر صحفت کی غلازت میں سے کونسا کونسا گٹر ابلہ اور کیوں ابلہ اور انہوں نے کیا رول پلے کیا اور ابھی ان سے استیفہ لینے کے لیے صحفت کے یہ جو غلازت کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے آخری خبر آپ کے سامنے میں نے یہ رکھنی ہے کہ پاکستان میں یوں تو اردو پنجابی پشتو سندھی بلوچی سرائکی پٹھوہاری کشمیری گلگت بلتستانی اور اگر میں رہ گیا ہوں کسی زبان سے نام نہیں لے سکا تو اس کی معذرت میری طرف سے یوں تو بہت ساری زبانیں رائج ہیں اور اشرافیہ انگریزی بھی بولتی ہے لیکن ایک نئی زبان پاکستان کے اندر دریافت ہوئی ہے اگر اس زبان میں بات کی جائے تو پاکستان کے اشرافیہ کو سب سے زیادہ سمجھ آتی ہے دو تین لوگوں نے ٹرائے کی ہے اور ان کی بات بہت جلدی سمجھ آئی ہے اور ان کا مسئلہ بھی حال ہوا ہے وہ زبان آپ کے سامنے رکھیں گے فائدہ فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ نے وہ بلی زبان استعمال کرنی ہے اس زبان کے اندر گفتگو کرنی ہے کہ نہیں کرنی پہلی خبر کی طرف آتے ہیں اور وہ خبر ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے دفتر میں کون کون لوگ ہیں یہ ہوا کیسے سب کچھ اور کس نے ان کو دھوکا دیا تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ جب حکومت ختم ہو رہی تھی بلکل اس سے دو تین دن پہلے یہ بلز فٹا فٹ جو ہے رات کے اندھیرے کی طرح مین چوری چھپے یہ بل فوری طور پر پاس کروائے گئے جب یہ بل پاس کروائے گئے تو قومی اسمبلی کے اندر چند ممبران تھے کورم بھی پورا نہیں تھا تو لیگلی یہ بل اپنی قانونی حصیت پوری طرح سے اجاگر نہیں کرتے یا اہمیت کے ساتھ یہ بل نہیں آئے اس میں بہت ساری یونیورسٹریز کے بل بھی تھے اور بھی تھے اور اس کے ساتھ یہ بل بھی تھے پندرہ پندرہ بیس بیس ایم این ایز بیٹھے ہوتے تھے جب یہ بلز جو ہے وہ پاس کروائے گئے تو ان بلز کی ویسے تو قانونی اخلاقی قانونی طور پر تو چلیں کیونکہ سٹیمپ لگی ہوئی تھی پاس ہو گئے اخلاقی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی کیونکہ اس ٹیمپ کورم ہی پورا نہیں تھا بہرحال یہ جب بل صدر پاکستان کے پاس آئے صدر پاکستان کے جو سیکرٹری ہے جو ان کے ذمہ دار ہیں اس ساری چیز کے لیے ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے سیکرٹری جو ہیں ان کا نام ہے وقار صاحب جو وقار صاحب ہیں ان کا پورا نام ہے مسٹر وقار احمد انہوں نے صدر پاکستان کو یہ بل جو ہیں یہ مہیا کیے جو وہاں سے آئے یہ تمام فیکٹس جو ہیں یہ ذاری بات ہے ہمیں رپورٹرلی پتا چلے ہیں ہمارے ذرائع سے پتا چلے ہیں اگر اس میں کچھ بھی ہم ہماری اگر کوئی اس ان باتوں کو ڈینائے کرنا چاہتا ہے تو ہمارا چینل حاضر ہے وہ رابطہ کریں ہم ان کا ورجن جو ہے وہ شائع بھی کریں گے اور اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے کہ جو ذرائع نے ہمیں بتایا وہ غلط ہے تو ہم یہاں پر شائع بھی کریں گے ظاہری بات ہے ہم وہاں بیٹھے نہیں ہوئے جو ہمارے پاس ذرائع جو ہمیں باتیں بتا رہے ہیں وہ ہم یہاں پر شیئر کر رہے ہیں اس لیے اگر آپ کا ورجن ڈیفرنٹ ہے تو ضرور رابطہ کیجئے ہم اس کو ضرور بتائیں گے بھی اور سب کے سامنے بھی رکھیں گے تو اس لیے ریپورٹڈلی یہ ہمارے پاس ذرائع سے خبر ہے میری ذاتی حصیت میں میں نے ان چیزوں کو وہاں نہیں دیکھ رکھا تو جو سیکریٹری ٹو دا پریزیڈنٹ ہے مسٹر وقار احمد ان کے ان کے تھو یہ بلز جو ہیں وہ صدر صاحب کے پاس آئے صدر صاحب نے ان بلز کی کوپیز ان فائلوں کو اپنے پاس رکھ لیا ان کو صدر صاحب نے سب سے پہلے پڑا پڑھنے کے بعد پاکستان کے تین نامور جورس جو ہے عالی ترین وکیل جو ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ صدر صاحب نے کنسلٹ کیا ایک تو ان کی گورنمنٹ کے ان کے اپنے گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر ان کے پاس وکیل کا یا لیگل ڈپارٹمنٹ کی سولت ہوتی ہے انہوں نے انڈیپنڈنٹ بڑے وکیل میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ پھر ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو صدر صاحب نے ان کے ساتھ کنسلٹ کیا بل کے مندرجات ڈسکس کیے اور ان تمام تمام تینوں کی یک زبان ایک ہی رائے تھی صدر صاحب کو کہ یہ بل جو ہے یہ جمہوریت کے انسانیت کے پاکستان کے آئین کے ساتھ ہر طرح سے انٹرنیشنل لاؤز کے ساتھ متسادم ہے اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے ان لیگل جو برینز تھے اس کی فیڈبیک سے انٹرنیشنل انجیوز اور انٹرنیشنل اداروں کی جو تنقید تھی اس بل پر اس سے میڈیا کے اندر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ان بلز کے اوپر تنقید کر رہا تھا صدر پاکستان کی اپنی ابزرویشن انہوں نے جو خود ان کو پڑا سب کچھ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی وزڈم اپلائی کی اور اس تمام ایڈوکیٹڈ نالج کے ساتھ انہوں نے وقار صاحب کو جو پیغام بجوایا وہ وقار صاحب کو بلا کے بتایا کہ یہ بلز میں نے سائن نہیں کرنے اور ان کو واپس بیج دیا جائے وقار صاحب نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے ان کو اور انہوں نے کہا کہ وقت ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ وقار احمد خان صاحب کو بتا دیا کہ ان کو واپس بیج دیں اس کے ساتھ یہ بلز جو ہیں جب ان کے اوپر سائن نہیں ہونے انہوں نے واپس جانا ہے تو اس میں بڑا کلیدی رول ہے صدر صاحب کے جو ملٹری سیکرٹری ہیں جن کا نام برگیڈیر شہریار منیر حفیظ ہے وہ عارف الوی صاحب کے اس ٹائم پولیٹیکل سیکرٹری ہیں ان کے ذمہ بھی صدر صاحب نے یہ لگایا کہ ان جو ہیں وہ واپس بھیج دیے گئے ہیں لیکن بعد میں جب میڈیا کے اوپر یہ خبر چلی کہ صدر صاحب نے سائن کر دیے یہ خبر سب سے پہلے چلائی گئی جیو ٹی وی کے اوپر جیو ٹی وی کی ایک خاتون رپورٹر نے یہ خبر چلائی اور خبر چلانے کے بعد اس کے اوپر ہمارے ایک قبر کے بچھو دوست ہیں معذرت کے ساتھ کیونکہ وہ لوگوں کی تیار شدہ قبر کے اندر لیٹ کے رپورٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو قبر کا بچھو کہا جاتا ہے تو ہمارے جو دوست معذرت جی ہمارے جو دوست قبر کے بچھو ہیں انہوں نے اس پر ٹویٹ داگا فوری طور پر نوشین صاحبہ غالباً ان کا نوشین یوسف ان کا نام ہے اگر میں غلط نہیں ہوں انہوں نے یہ خبر رپورٹ کی جیو ٹی وی کے اوپر کہ صدر صاحب نے بل کے اوپر سائن کر دیے فوری طور پر ہمارے ان دوست قبر کے بچھو نے اس کا کریڈٹ لیا جیو ٹی وی نے اس کا کریڈٹ لیا کہ یہ خبر سب سے پہلے ہم نے بریک کیا ہے صدر پاکستان نے جو ہیں اس کے اوپر سائن کر دیے ہیں جب اس کے اوپر صدر پاکستان کی طرف سے سائن کی خبر دے دی اور صدر پاکستان نے اپنے ان دونوں افسران سے پوچھا جی وقار احمد خان صاحب سے بھی اور برگیڈیو شہریار صاحب سے بھی کہ جی یہ سگنیچر تو میں نے نہیں کیے اور بل واپس بیجا تھا یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا سار میڈیا جھوٹی خبر دے رہا ہے ہم واپس بیج چکے ہیں اگلے دن اس کا گزٹ کا نوٹیفکیشن جب جاری ہوا تو صدر صاحب کو پتا چلا کہ یہ تو میرے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اس ٹائم انہوں نے اپنے پریس سیکرٹری سے رابطہ کیا جن کا نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کے جو پریس سیکرٹری ہے ان کا نام مسٹر اختر منیر ہے ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا جن کا کام میڈیا کے اندر ان کا بیان جاری کرنا ہے جو ریپورٹڈلی موجودہ نگران وزیر ہیں یہ ریپورٹڈلی میں کہہ رہا ہوں وہ ڈنائے کریں اگر یہ بات غلط ہے تو ڈنائے کریں ہم بالکل ان کا ورشن بھی دیں گے یہاں پر ریپورٹڈلی جو مسٹر سلنگی ہیں انہوں نے کیونکہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر پریس سیکرٹری آتا ہے پریس سیکرٹری انفرمیشن منسٹری کا آفیسر ہوتا ہے انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ کوئی بھی خبر میرے سے پوچھے بغیر جو ہے پریزیڈنٹ آفیس سے اپنے شائع نہیں کرنی پریس سیکرٹری نے پریزیڈنٹ صاحب کو بتایا کہ یہ خبر میرے سے شائع نہیں ہو سکے گی پریزیڈنٹ کے پاس پھر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا یہ پریزیڈنٹ کے نوملی یہ طریقہ نہیں اپنایا جاتا پریزیڈنٹ اس طرح کی خبروں کے لیے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیوز نہیں کرتے مجبوری میں پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ پھر ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ یہ جو بل ہے یہ میں نے سائن نہیں کیا اور میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور میرے اپنے سٹاف نے سٹاف میں جو دو ذمہ داران ہیں ایک کا بیوروکریسی اور ایک کا ان کی آپریشنل سائٹ پر وہ وقار صاحب ہیں ان کے جو سیکریٹری ہیں اور دوسری طرف برگیڈیر شہریار ہے جو ان کی آپریشنل کاموں کو سارے دیکھتے ہیں یہ دو ہی افسران ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار لگتے ہیں جتنا سسٹم کو میں سمجھتا ہوں جو میں نے کام کیا ہوا ہے اگر کوئی اور ذمہ دار ہے اور صدر کا جو دفتر ہے وہ ہمیں کریکٹ کرنا چاہے یا اپنا ورجن دینا چاہے تو ہم بالکل یہ ہمارا تجزیہ ہے ظاہری بات ہے ہم اس ورجن کو بالکل شامل کریں گے آپ کی سائٹ کو بھی اگلی بات اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں صدر صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا صدر صاحب پر آخری دس دن میں بہت زیادہ دباؤ تھا کہ ان بلوں کو ہر صورت سائن کریں اور انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ غیر انسانی ہیں غیر اخلاقی ہیں غیر قانونی یہ بلز ہیں اور ان کو اس بات کا شبہ بھی تھا کہ اس بل کے ساتھ عمران خان کے گلے میں پھندہ ڈالا جائے گا اور اس سے سزائے موت تک دینے کی انہیں کوشش کی جائے گی اب جب صدر صاحب نے یہ نیا پندورا باکس کھول دیا تو سب سے پہلے قبر کے بچھو نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا جیو ٹی وی نے اس کا کریڈٹ لینے سے ظاہری بات ایک قدم پیچھے ہٹے کیونکہ جھوٹی خبر ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جیو ٹی وی نے پاکستان کے اندر بریک کی انفورچنیٹلی اور یہ صدر صاحب نے جب اسے ریفیوٹ کر دیا تو پھر ترہ ترہ کے تجزیہ ہوئے ایک صاحب جن کا نام تلت تھا اب ان کو آپ غلط کہا کریں ویسے تو غلط ہوتا ہے لیکن غلط کہا کریں تلت سے کیونکہ ہمیشہ غلط ہی خبریں دیتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں تلت حسین ان کا نام ہے اب آپ انہیں غلط کہا کریں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ سن لیں اور پھر آپ ان لوگوں کی ذہنی جو حالت ہے اس کے اوپر غور کر لیجئے اور میں تفسرہ کرتا ہوں کہ یہ اس قدر جھوٹے کیوں ہیں یہ تلت صاحب جو غلط صاحب ہیں یہ اصل میں ایک ریجمنٹ کے اندر کام بھی کر رہے ہیں اور یہ جنرل کیانی صاحب کی کتاب لکھنا چاہتے تھے اس کے اوپر فوج کے ادارے نے منع کر دیا پھر یہ فوج سے خفا ہو گئے آج کل یہ دوبارہ اپنے پرانے کام پر آگے ہوئے ہیں پرانی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں مین پرانے رویہ کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں تنخواہ کا میرا مطلب یہ ہے تو تلت صاحب مین آئم سوری غلط صاحب نے کیا تجزیہ دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود سن لیجئے اور آپ کو سمجھ آجے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کر کیا رہے ہیں اور ان کا طریقہ بارداد جو ہے وہ وہاں پر ہے کیا میں آپ کو بتاؤں ان کا ٹویٹ پڑھ کے مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی صدر ایسا ٹویٹ کر سکتا ہے یا تو وہ کسی ایسی ذہنی کیفیت میں چلے گئے ہیں عمر کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے جس کے بعد وہ اس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں جس کے اندر انگریزی بھی غلط ہے جلے انگریزی تو ہم اس کے ساتھ گزارہ کر سکتے ہیں اوٹی سیدھی لیکن جو اس کا مطن ہے وہ کوئی آپ کومن سنس کا کوئی بھی میار اپنا لیں اس کے اوپر پورا اتر نہیں ہو سکتا اگر آپ صدر کی دسخط کے عائنی عمل کو دیکھیں تو وہ بڑا واضح ہے پارلیمان سے پاس شدہ قوانین خاص مدد کیلئے صدر کے پاس جاتے ہیں صدر اس کے اوپر اعتراض لگا سکتا ہے اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ ایک خاص عرصے کے بعد آٹومیٹکلی پاس ہو جاتے ہیں اس کیس کے اندر صدر صاحب نے اپنی باقاعدہ تصویر کچھوائی اب کیا وہ یہ بھی کہیں گے کہ کسی سٹاف نے ان کی تصویر چھپکے سے کیشلی سائن کرتے ہوئے پھر جس دستاویز پر وہ سائن کر رہے ہیں کیا اس کو وہ پڑھتے نہیں ہیں کیا انہیں تارضوں کے اندر ان کے اپنے اٹویٹ کے مطابق اگر کوئی اب ذہنی حالت دیکھیں مسٹر غلط کی کہ مسٹر غلط اس قدر جھوٹا انسان ہے کہ یہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ صدر پاکستان سائن کرتے ہوئے انہوں نے تصویر کچھوائی حالانکہ وہ فائل فوٹو تھی فائل فوٹو کا مطلب ہے کہ پہلے جب کوئی بل سائن کر رہے تھے اس کی تصویر تھی اور یہ غلط کو پتا تھا یہ غلط کو میرا تجزیہ ہے یہ میزاری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو نام بھی بتاؤ لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ مجھے لگتا ہے پرام اف اشائی یہ غلط کو پتا تھا کہ یہ تصویر وہ نہیں ہے کیونکہ پریزیڈنٹ آفس نے تو کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی تصویر تو تب ہی ریلیز ہوتی ہے جب پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جو خبر ذرائع سے ہوتی ہے اس کے ساتھ تو کبھی بھی فوٹیج نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے ذرائع سے دے رہا ہے ایک صحافی اور ذرائع سے صرف جیو ٹی وی جیم سے جھوٹ جیم سے جیو وہ یہ خبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر غلط جو ہیں وہ جان بوجھ کے دانستہ طور پر یہ غلط بیانی میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں یہ میرا اپینین ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ پھلار ان کی حالت دیکھیں اور یہ صدر پاکستان کو کہہ رہے ہیں اس طرح کے لوگ یہ اپنے آپ کو پڑا لکھا کہتے ہیں یہ حضور اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے سے بتمیزی کرتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کرتے ہیں اور خود ان کی اندازے بیان دیکھیں کہ صدر جو ان کے باپ سے بھی بڑی عمر کے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں بارال دوسری طرف سلیم صافی صاحب نے صدر پاکستان سے فوری استیفہ مانگ لیا جی ہاں وہی سلیم صافی جس نے کہا تھا کہ دنیا میں کہیں سے کوئی کسی امبیسڈر نے سائفر نہیں بیجا کسی بھی امریکہ یا کسی بھی مغربی ملک سے تو بالکل نہیں آیا اور اگر سائفر آیا ہو تو میں صحافت چھوڑ دوں گا اب تو آپ کو پتا ہے کہ سائفر نہ صرف لیک ہو کے چھپ چکا ہے نہ صرف حکومت مان چکی ہے کہ سائفر آیا نہ صرف شہباز شریف مان چکا ہے ڈی جی آئی اس پی آر مان چکے ہیں سارے اپنی پریس کانفرنسز میں مداخلت اور سازش سازش نہیں ہے مداخلت ہے نہ صرف اب اس سائفر کے اوپر پرچے درج کر لیے گئے ہیں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا مین سوائے سو گنڈے اور سو لٹر مارن تو علاوہ ہور ہون کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو یقین دلایا جا سکے کہ یہ سائفر تھا کہ نہیں باقی سب کچھ ہو گیا ہوا ہے لیکن سلیم صحافی صاحب سچے نکلے ہیں انہوں نے صحافت چھوڑ دی ہے جی ہاں کیونکہ صحافت انہوں نے کبھی کی نہیں تھی وہ تو شروع سے دلالی کر رہے ہیں اگر وہ صحافت کر رہے ہوتے تو چھوڑتے نا صحافت تو کبھی وہ کرتے ہی نہیں تھے تو صحافی صاحب آپ نے بالکل صحافت چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ صحافت آپ کبھی کی نہیں آپ جو ماشاءاللہ سے بروکری کر رہے ہیں جاری رکھیں اسی میں آپ کو شفاہ ملنی ہے اسی میں اللہ کی ذات نے آپ کو دیکھی آپ کا رزق ہی اس میں لکھا ہوا ہے کوئی کسی کا گھٹر نکالنے میں رزق لکھا ہوتا ہے رب کی ذات نے وہ ہے نا رزق دیتا ہے کسی کا چاند پر لے کے جا کے کوئی چیز لے کے جانے میں رزق لکھا ہوا ہے کسی کا کچھ کام میں آپ کا یہ والی غلازت کرنے میں رزق ہے لگے روہ میرے بھائی اسی میں آپ کو فلاہ ملنی ہے تو آپ نے بالکل یہ کام نہیں کرنا اس کے علاوہ بعد بہت سارے اور جرنلسٹ ایک جرنلسٹ نماغ خاتون ہے اسلامباد سے انہوں نے وہی ٹویٹ کیا جو جانگیر ترین صاحب کا ایک گماشتہ ہے جو ان کے پیرول پہ کام کرتا ہے اس نے ٹویٹ کیا اس کوئی کاپی پیسٹ دونوں کو جہاں سے آیا تھا انہوں نے وہی ٹویٹ کر دیا مطلب کہ یہ جو پورا غلازت کا ڈپارٹمنٹ تھا ہمارے جو قبر کے بچھو صاحب ہیں انہوں نے اس کو شروع کیا اور معاف کیجئے گا شکر اللہ تو ہمارے قبر کے جو بچھو ہیں انہوں نے اس معاملے کو شروع کیا جب نوشین یوسف صاحبہ نے خبر دی میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دی تھی یہ خبر اگر میں غلط نہیں ہوں جیو ٹی وی پہ بارل خبر آئی تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ نوشین یوسف صاحبہ نے دی اگر میں غلط ہوں تو کوئی کریکٹ کر دے اور اس کے بعد قبر کے بچھو جو ہے انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا بعد میں جب جھوٹے ثابت ہوئے تو ڈیلیٹ کیا غلط صاحب نے جو ہے وہ صدر صاحب کی ایون تصویر بھی شائع کر دی سلیم صافی ہو یا دوسرے تمام لوگوں انہوں نے ستیفے مانگنا شروع کر دی ہے صدر صاحب سے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام جب غلازت کے گھٹر ابل رہے ہیں تو اس ٹائم صدر صاحب کی اوپر برپور پریشر تھا جن لوگوں نے یہ سب کچھ مینج کیا وہ صدر صاحب کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پھر استیفہ دے دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان مشکل حالات میں کام نہیں کر سکتے تو جو حالات ہیں اس پر ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ آپ کام کر سکیں گے تو آپ برائی مربانی پھر بے شاک استیفہ ہی دے دیں تو یہ بار بار مشورے انڈائریکٹلی صدر صاحب کو دیے جا رہے ہیں ابھی بھی پریشر ہے ایک پریشر میڈیا کی طرف سے پھیلایا جائے گا صدر صاحب کو بلکہ غلط جو ہے مسٹر غلط تو کہہ رہا ہے کہ صدر کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ان کے کہنے کا اگزیکٹ لفظ یہ نہیں ہے کانٹیکس یہ ہے کہ ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ درست نہیں ہے تو ان کو اب صدر نہیں رہنا چاہیے تو غلط کو ہی لگا دیں پھر صدر میرا خیال ہے یہی ہو سکتا ہے بارہل یہ سارا معاملہ تھا میں نے آپ کو ناموں کے ساتھ بتا دیا کہ کون دو رسپونسبل آفیسرز ہیں جن کا یہ کام تھا جنہوں نے یہ بل واپس بیجنے تھے جن کے ہاتھ میں یہ سارا کام تھا جنہوں نے ریپورٹڈ لی جو پرامہ فشائے ہمیں نظر آ رہا ہے جن کی وجہ سے صدر صاحب کا یہ سارا معاملہ یہ کرنے کی کوشش کی بارہل ایک طرف تو صدر صاحب نے اس بل کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ میں نے سائن نہیں کیے اور تمام جو قانونی ماہر ہیں اور آرٹیکل سیونٹی فائیو جب پڑھ کے سنا رہے ہیں تو وہ اڑا واضح بتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جب قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل جائے گا تو یہ حصہ نہیں بنے گا ایکٹ نہیں بنے گا دوسری دفعہ جوائنٹ ہاؤس سے کروانے کے بعد اگر صدر سائن نہ کرتے تو پھر بن جاتا اب یہ بل تو قانونی طور پر نہیں حصہ ہے ایکٹ کا یہ جالی کام کیا گیا جتنا بھی کیا گیا یہ ایکٹ نہیں بن سکتا اور ایون جو وزارت قانون کا جو لیٹر ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ صدر نے سائن نہیں کیے یہ آرٹومیٹکلی پاس ہو گئے آرٹومیٹکلی پہلے مرلے میں پاس نہیں ہو سکتا تو یہ اس سے جالی قانون کے ساتھ دوسری طرف سے وہی اسلامباد ہائی کورٹ جو عمران خان کی ازادی کی جو پیٹیشن ہے وہ نہیں سن رہی انہوں نے رات و رات اس کے اوپر ایک کورٹ بھی بنا دی ہے سپیشل کورٹ جو سیکرٹ ایکٹ سے ریلیٹڈ مقدمات کو سنے گی ذرا پھرتیاں چیک کیجئے ہماری اسلامباد ہائی کورٹ کی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ جو غلازت ہے صحافت کی اور انہوں نے کیا کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا اب اگلی خبر آپ کو میں یہ بتاتا ہوں پاکستان کے اندر ایک نئی زبان متعرف ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر اردو ہے اور اس کے بعد بڑی زبان عبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ پنجابی ہے اس کے بعد پشتو ہے سندھی ہے بلوچی ہے کشمیری ہے پٹوہاری ہے سرائکی ہے گلگت بلتستانی ہیں اور بھی زبانیں ہوں گی اور ہیں بہت سارے علاقوں کے اندر لیکن جو بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انگریزی اشرافیہ بولتی ہے لیکن ایک زبان ایک شیر کے بچے نے فائنڈ آؤٹ کی ہے اور اس نے اتنا زبردست کام کیا ہے ایک بندہ جس کو پورا پاکستان سمجھا رہا تھا صدارتی آؤڈ بھی اس کو ملا لیکن اس ہمارے دوست کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بندے نے صرف دو تین منٹ وہ زبان استعمال کی نہ صرف اس دوست کو سمجھ آئی اس نے اس کو انعام دیا چھٹی دی بلکہ اب حالات یہ ہیں کہ یہ دوست روز اس کو ملنے جاتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے جپیاں ڈالتا ہے پپیاں لیتا ہے اور یہیں تک نہیں پروفیسر بھی بن گیا ہمارا یہ دوست اب لوگوں کو اس کی بیماری کے بارے میں پڑھاتا ہے سلائیڈیں دکھا دکھا کر مین ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب آئی جی پنجاب نہیں رہے وہ کوئی سائیکیٹریس بن گئے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں میں نے آپ کو ایک نصرت فتح علی خان صاحب کی کوالی تھی کہ آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا سو یہ جو صاحب کانسٹیبل تھے انہوں نے وہ زبان بولی جو شاید پاکستان کی شرافیہ کو سمجھ آتی ہے میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں آپ خود ہی دیکھئے گا کہ وہ کیا راہ ہے پاکستان کے اندر اور کس طریقے سے یہ زبان جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے آئی جی صاحب جن کو کسی کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی جو خواتین کا مزاک اڑاتے تھے کہتے تھے یہ جلسوں میں کیوں آ رہی ہیں وہی آئی جی صاحب کو ایسی زبان سمجھ آئی اس کانسٹیبل کی کہ اب وہ ہر جگہ پر پہنچ کر ان کو جپیاں بھی ڈالتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ ان کی بیماری کتنی اوریجنل ہے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے یہ ذرا آئی جی صاحب دیکھ لیجئے بائی بولر ڈیس آرڈر کی بیماری انسان کو منیا کی طرف اس کے لیول کو دماغ کو اوپر لے جاتی ہے انرجی زالہ ہوتی ہے نین کم ہوتی ہے ماذرت آج کل بڑا آج کل معاملہ بہت بہت وہ چل رہا ہے سنگین خبریں ہیں مشکل دن ہیں لیکن آئی جی صاحب نے لطیفہ ہی ایسا کر دیا آئی جی صاحب اس کو جپیاں ڈال رہے ہیں روز ملنے جاتے ہیں میں ظاہری بات ہے جو انہوں نے زبان استعمال کی میں اسے انڈورس نہیں کرتا لیکن آئی جی صاحب کو ایسی سمجھ آئی وہ زبان کہ اس کے بعد وہ فیدائی ہو گئے ہیں اس کے اوپر روز پہن جاتے ہیں ایکسپلینیشن دیتے ہیں اب تو چارٹ دکھا رہے ہیں اور یہاں تک نہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں میں شاید دیکھتا ہوں اگر آگے وہ ویڈیو ہو وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت سے ٹھیک تو ہو جائے گی نا یہ جو دوائیاں آپ نے دی ہیں اس کے بعد کانسٹیبل صاحب ٹھیک تو ہو جائیں گے نا آئی جی صاحب ٹھیک ہو جائیں گے آپ پریشان نہ ہو آپ کو دوبارہ وہ یہ ڈوز نہیں دیں گے آپ نے چھٹی بھی دے دی ہے اور ریپورٹیٹلی ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ آپ نے انہیں انام بھی دیا ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہے اور مجھے تو پہلے ہی بتا تھا کہ یہ صدارتی تمگے سے آپ کو سمجھنی آنی سمجھ آپ کو اسی طریقے سے آنی تھی جس طریقے سے سمجھایا ہے اب پاکستانی پبلک کو بھی یہ زبان سیکھنے کی میرا خیال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زبان استعمال کریں ظاہری باتیں مایوب ہیں لیکن میں ازرہ تفنن کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ اب اسی زبان میں بات کرنی پڑ نہیں ہے دوسری بات جو ہماری صحافت کی غلاست ہے وہاں بھی لگ رہا ہے کہ یہی زبان استعمال ہو رہی ہے اور آپ ایک اور بات دیکھئے منظور پشتین صاحب نے کیا زبان استعمال کی ہماری افواج کے بارے میں اور اس کے بعد امان حاضر مزاری صاحبہ نے کیا زبان استعمال کی اچھا یہاں پر میں ایک ڈسکلیمر دے دوں ڈسکلیمر میرا یہ ہے کہ امان مزاری ہوں یا منظور پشتین ہوں یا سلیم صافی ہوں یا کوئی بھی شخص ہو اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو راتوں کو گھروں سے بیڈروم سے گسیٹ کے نہیں لے کے جایا جا سکتا ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا جانا چاہیے ان کے اوپر قانون کے مطابق عملداری کریں جو ہم اپنے لیے قانون سمجھتے ہیں وہی ہم آپ کی طرح غلط کی طرح منافق نہیں ہیں کہ جب میں پکڑا گیا تھا تو غلط جو تھا وہ تب بھی غلط خبریں دیتا تھا کہ میں توتے کی طرح بولنا شروع ہو گیا تھا تو مسٹر غلط جو ہے ان کی طرح ہم نہ اس قدر ہماری گھٹر والی جو ہے وہ صحافت ہے نہ غلازت ہے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہے اس کے اوپر قانون کے مطابق کاربائی کریں تو کسی صورت بھی میں ایمان مزاری صاحبہ کی جو اریسٹ ہے یا جس طریقے سے اریسٹ کی گئی میں اس کو کسی طریقے سے بھی نہ اس کے اوپر اپولوجیٹک ہوں نہ اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو انڈورس کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر آپ بالکل کمپلین کرتے عدالت میں مقدمہ چلتا صحیح ثابت ہوتا تو ان کو پکڑتے اتنی دیر تک انہیں مقدمہ فائٹ کرنے کی جاز دی جاتی تو میں بالکل اپنی اسی رائے پہ ہوں انسانی حقوق فریڈم آف سپیچ جو ڈیموکریسی انہی حصولوں کے اوپر لیکن یہاں ایک فرق آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کیونکہ ایمان مزاری صاحبہ نے بھی کانسٹیبل صاحب کے قریب قریب والی زبان ہی استعمال کی تھی گندی گالیاں تو نہیں دی لیکن انہوں نے بھی قریب قریب اسی طرح کا کام کیا تھا اس سے پہلے مریم صفدر صاحبہ نے یہ کام کیا تھا تو آپ یہ دیکھئے کہ ابھی جب ایمان مزاری صاحبہ آئی ہیں کورٹ میں تو وہ چھلانگ مار کے گاڑی سے اتری اور ایمان مزاری صاحبہ یاد ہے جب ان کی والدہ گرفتاری نے وہ کتنی پریشان رہتی تھی بہت پریشان تھی وہ تو اب تو وہ خود کا سٹیڈی میں تھی اگر ان پر کوئی تشدد ہوا ہوتا جو کہ بلکل نہیں ہونا چاہیئے تھا بلکل نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن اگر ہوا ہوتا ساری بات تو وہ اس طرح سے چھلانگ مار کے گاڑی سے نہیں اترنا تھا ہستے ہوئے بلکل وہ ہس رہی تھی اور ان کے اردگرد صرف تین چار فیمل پولیس والی تھی کسی نے ان کے موں پر کپڑا نہیں ڈالا ہوا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ڈالنا چاہیئے تھا بلکل نہیں ڈالنا چاہیئے یہ اچھا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اسی طریقے سے ہونا چاہیئے پہلی بات تو انہیں گرفتار ہی نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن بارالا آپ کو فرق بتا رہا ہوں ان کو کوئی دہشتگردوں والا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں تھا ان کو کوئی دھکے نہیں دے رہا تھا ان کے اردگرد آنے سے کسی کو نہیں روکا جا رہا تھا صحافی ان سے فون آگے کر کے سوال پوچھ رہے تھے وہ ہستے مسکراتے وکٹری کا نشان بنا کے پھر یہی نعرہ لگا رہی تھیں کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور وہ کوٹ میں جا رہی تھیں لوگ ان کو پوچھ رہے تھے آپ کو سونے والے کپڑوں میں اٹھا لیا اور وہ کہہ رہی تھیں کہ ہاں مجھے تو کپڑے بھی نہیں پہنے دی میں ایک نارمل گپ شپ لگ رہی تھی فضاء تھی میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہو میں کبر والے بچھو یا ان والی غلازت نہیں کروں گا لیکن میں صرف آپ کو کمپیرزن دے رہا ہوں کہ جنہوں رلیاں چک دیاں ہون جب آپ مل کے کام کر رہے ہوں تو پھر آپ ڈاٹس آپ کو کنیکٹ کرنے پڑتے ہیں کہ ایک طرف اس طرح کا ٹریٹمنٹ اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کو جب ان کے گھر سے پکڑا گیا تو ان کے مو پر سفید کپڑا ڈالا گیا اور حالانکہ گھر کی چار دیواری کے اندر انہیں گاڑی تک لے کے جانے کے لیے دکے مارے گئے تو ایک طرف یہ والے سلوک ہیں ہمارے ساتھ سب کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا تھا دوسری طرف یہ آپ مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک پیج کے اوپر ہونے کی وجہ سے ہمارے ادارے اور یہ پشتین وغیرہ اس لیے ان کو یہ ٹریٹمنٹ ہے یا دوسری طرف یہ وجہ ہے کہ وہ بھی شاید ایسی زمان استعمال کر رہے ہیں جو مریم صاحبہ نے کی ہے یا جو کانسٹیبل صاحب نے کی ہے انہوں نے ذرا انپڑ طریقے سے زیادہ آگے نکل گئے تھے آئی جی صاحب کو زیادہ ہی سمجھ آگئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو تنقید والی زبان ہے سخت زبان ہے اس کی پاکستان میں زیادہ سمجھ آ رہی ہے بس اللہ ہی حافظ ہے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو